موسیقی 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 پھر سٹرین کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے کڑاہی میں گھی ڈال کر ملٹ کر لیں گے آپ کی اپنی چائز ہے آپ گھی ڈالیں یا آئل اب اس میں چکن ڈال دیں گے اور کلر تبدیل ہونے تک اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تیز آنچ پر لائٹ کولڈن ہو جانے تک ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ اب اس میں ڈالیں گے ادھک لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں اس میں ایک میڈیم سائز کے پیاس کی پیوری آئٹ کروں گی اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے ہال ٹماٹر رکھ دوں گے اس کے اندر اور اس کو تیز آنچ پر دو منٹ کے لیے پکا لیں گے پھر اس کو ہم اس کے اوپر لٹ دے دیں گے اور اس کی جو فلیم ہے وہ ہم لو کر دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے نا سوفٹ ہو جائے اب ٹماٹر کی سکن کو ریموف کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے تیز آنچ پر ہم اس کو گی الگ ہو جانے تک پکا لیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اب ہم اس میں چاپٹ گرینچلی زیڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون ہم اس میں کالی میں جائٹ کریں گے اب چیک کرتے ہیں آئل جو ہے بلکل سپرٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھے زگ دوا سے مکس کریں گے آپ اس کو گارنش کرتے ہیں ادرک سبز میچ اور دھنیے سے پوفیکٹ بن کر تیار ہے لیجئے مزیدار سی پشاوری کڑائی بن کر تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی رسپ اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نئی اور یونیک سی رسپی کے ساتھ اپنا رکھے گا حیال اللہ حافظ